نمسکار دوستو آپ سبھی کو جیسا پتا ہے کہ بھائی خریب کا سیزن ہے اور باجرہ ہم ڈالنے کی جو تیاریاں اور لگ بگ کر چکے ہیں جو بھی کسان بھائی ڈالنا چاہ رہے ہیں بارس کا جو موسم ہے وہ بھی اب شروع ہونے والا ہے تو ہم ویٹ کر رہے ہیں ایک دو دن کا کافی جگہ پہ جہاں پہ اچھی بارس ہو چکی ہے وہاں پہ کسان بھائیوں نے جو باجرہ ہے وہ ڈال دیا ہے اور ہم نے ابھی ہے وہ نہیں ڈالا ہے کیونکہ دیر ہے جو الور میں بارس اپنی اچھی ابھی نہیں ہوئی ہے تو ایک دو دن کا اور ویٹ کرتے ہیں اور اس کے بعد میں ہم بھی ہے وہ باجرہ ڈالتے ہیں تو جب بھی ہم کوئی فصل ڈالتے ہیں تو اس میں جو بیج ہے اس کا صحیح چناف ہے وہ سب سے زیادہ مہتفون ہوتا ہے کہ ہماری فصل ہے وہ کیسی ہوگی کمجور ہوگی یا اچھی ہوگی جب ہم بیج ہی صحیح طریقے سے نہیں چون پاتے ہیں تو پھر اس میں نقصان اٹھانا فصل میں کافی جاتا سمباویت ہو جاتا ہے تو آج یہاں پہ ہم بات کریں گے باجرے کے اپنے پاس میں دو سیڈ اس بار ہم یوز کر رہے ہیں حالانکہ ایک سیڈ اور راسی سیڈ بھی ہم نے یوز کیا ہے اس کا ایک الگ ویڈیو ہے وہ میں آپ کے لئے لے کے آؤں گا اور یہ جیسا آپ دیکھ پا رہو اپنے پاس میں ہے پروگرو کا 9001 اس میں ایک ویڈیو ہو رہتی ہے اس کے ساتھ میں دوسرا جو بیچ ہے وہ ہم بریوگ میں لے رہے ہیں پائیونیر کا چیاسی انبہ ہے جو لاسٹ سال بھی ہم نے ڈالا تھا کافی اچھارا جلتا وہ اس کا رہا تھا جو ویڈیو اس کا میں نے اولادی ڈال رکھا ہے تو آپ وہ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں باقی دوسرا آج اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں صرف پروگرو کے بارے میں اور اس میں بھی 9001 ویڈیو کے بارے میں کافی ڈیٹیل سے جانیں گے ہم اس کی خاصیت کیا ہے اس کے علاوہ اس میں پرائیس کیا ہے اور جو بھی کچھ باتیں ہیں جاننے کی وہ ساری چیزیں ہم یہاں پر ڈسکس کرنے والے ہیں پہلے پھر بینا ٹائم ویسٹ کے بھی کرتے ہیں ویڈیو کو شروع تو جیسا آپ دیکھ پا رہے ہیں ہمارے پاس میں یہ ہے ڈیڈ کلو کا ایک پیکیج اور اس کی جو کچھ ویسیشتائیں ہوتی ہیں جیسا کمپنی نے یہاں پر اپنے پاس میں اس پر پرنٹ بھی کر رکھا ہے تو میں نے یہ ڈالا ہوا ہے پہلے بھی یہ جو بھی یہ ہوا تو ان میں کافی حد تک یہ کھڑا اترتا ہے اس میں جو اوپا جا ہوا آپ کو لگ بگ حد تیکھنے کی ملتی ہے اور جو چارہ ہے وہ بھی مطلب پودے کی جو لمبائی ہے وہ کافی یہاں پہ اچھی ہوتی ہے تو جو چارہ ہے وہ بھی ہمیں اچھی ماترہ میں ملتا ہے دوسرا جو اس میں شٹہ ہوتا ہے وہ بیلناکار ہوتا ہے اور کافی اچھا سائز کا لیندھ کا ہوتا ہے تو یہ بھی اس میں ٹھیک ٹھاک ہے دوسرا سیڈ ہے وہ جلزہ جیسے روگ ہیں ان کے پر تیش سہنسیل ہوتا ہے اس کو اس طرح سے تیار کیا گیا ہے کہ ان بیماریوں کے پر تیش کافی زیادہ جو پروٹیکشن ہے وہ اپنے آپ میں لیتا ہے جڑے ہیں وہ مجبوط ان کے ہوتے ہیں جڑے ہیں وہ کافی اچھی طریقے سے بھومی سے اٹھایچ ہوتی ہیں جس کی وجہ سے ہوا واغیرہ سے ہمارے جو پودے ہیں ان کی گلنے کی سمباؤل نہیں ہوتی ہے یہ کافی زیادہ مہتپورن ہوتا ہے کہ جب بھی ہماری باجرے کی فضل ہے وہ جدی گر جاتی ہے تو پھر اس میں اتپادن ہے وہ کافی زیادہ اپنا کم ہو جاتا ہے اب ہم بات کریں کہ بھائی اس کا جو پریوگ ہے وہ آپ کون سے مٹی میں کر سکتے ہیں تو جو بلوی دو مٹ مٹی ہے جس میں جو پانی کا رساف ہے وہ بڑیا ہو تو وہاں پہ آپ اس کا جو پریوگ ہے وہ کر سکتے ہیں اور اس کو ڈالنے سے پہلے کے بارے میں بات کریں تو آپ کھت کو اچھی طریقے سے جتائی کریں جس سے جو باجرے کی پودے کی جڑے ہیں وہ کون میں اچھے طریقے سے جائیں وہاں پہ مجبوط پکڑ وہ بنا پائیں جتنی ادھیک کون کے پکڑ ہوگی کتنا ہی جو کھنیج اور پوچک دتوں ہیں وہ ابجور کر کے پودے کیلئے وہ پر بھیجیں گی جس سے ہمارا پودہ ہے وہ کافی اچھا رہے گا تو یہ کافی میتوپون ہوتا ہے اس کے ساتھ میں اس کا جو بوائی کا سمیں ہوتا ہے وہ آپ جون یا جولائی میں جیسے ہی مانسون کی سٹارٹنگ ہوتی ہے تو اس وقت ڈال سکتے ہیں جیسے میں نے شروعات میں آپ کو بتایا اور بیچ کی ہم بات کریں تو بھائی اس میں جو کمپنی ہے اس کے انسار جو بیج ہے وہ کافی کم بتایا گیا ہے اور جیسے ڈیٹ لوگ کا یہ پیکٹ ہے تو آپ اس کا پریوگ ہے وہ لگ بھاگے ایک سے ڈیٹ بیگا میں بھائی ہم کرتے ہیں جو سبھی کسان بھائی جانتے ہیں اس بارے میں بتانی کا اوشکتہ نہیں ہے تو آپ کر سکتے ہیں اس میں ایک چیز اور جو دیکھنے والی ہوتی ہے کہ یدی ہم تھوڑا جاڑا ماترہ میں ڈالتے ہیں تو پھر جب بھاری ہوتی ہے اپنی فصل تو اس میں پھر سٹے ہیں وہ بھی اتنی اچھے طریقے سے نہیں آواتے ہیں پودہ ہے وہ مجبوت بھی نہیں ہو پاتا ہے تو یہ کچھ سمجھ چاہے ہیں وہ جب زیادہ ماترہ میں ڈالتے ہیں تو جب ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں تو اس کے علاوہ اس میں یدی آپ باجرہ اپنا کم رہ جاتا ہے ڈالنے کے بعد میں تو آپ بھائی جو روپائی ہے وہ سبھی جانتے ہیں کہ لگ بھگے تین سبتہ کے بعد میں یا چار سبتہ کے بعد میں جو پودے ہوتے ہیں ان کو گارڈ کر کے اور ہم جو دوسرے ہیں وہ لگا سکتے ہیں ان کی جگہ پہ اور یدی ہم ان میں فرٹیلائجر کی بات کریں یا ان کو ٹریٹمنٹ کے بارے میں بات کریں تو فرٹیلائجر کی جگہ پہ یدی آپ کو ڈالنا ہو تو آپ گوبر کی شڑی ہوئی کھاد ڈال رہے ہیں تو آپ کو کسی بھی طرح کے فرٹیلائجر کی آشکتہ نہیں ہے اس باجری کے لیے اور یدی آپ کو لگتا ہے کہ بھومی ہے وہ تھوڑی کمجور ہے تو اس کنڈیشن میں آپ جو ایم پی کے ہے اس کا استعمال کر سکتے ہیں اب ہم بات کریں کہ کیا اس بیج کو ہمیں کسی بھی طرح کے فنجی سائیڈ یا انسیکٹی سائیڈ سے ٹریٹمنٹ کرنے کے آشکتہ ہے تو بھائی بلکل ایسا نہیں ہے جیدی آپ گھر والا بھی جرات نہیں ہے سبھی کسان بھائیوں کو میں سلا دینا چاہوں گا کیونکہ آج کل جو دکان دار ہیں جو خات بیج بیجتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں جب بھی آپ ان کے پاس میں جاتے ہیں ہائیبریڈ وازر آپ لے رہے ہیں چھ سو سات سو روپے جو تھیلی ہے وہ آپ کو پڑھ رہی ہے پھر بھی وہ بول دیتے ہیں کہ بھائی یہ لے جاؤ اور کسان بھائی کیا کرتے ہیں کہ ان کے پاس میں اتنا نولیج کا ابھا ہوتا ہے جس وجہ سے وہ بھی کھری لیتے ہیں کافی مہنگے وہ اپنے پاس میں دوا ہے وہ ہمیں کو لفظ کروا دیتے ہیں جس کا استعمال کرنے سے کوئی بھی فائدہ ہے وہ ہمیں نہیں ہوتا ہے ان کا پریوجہ آپ کو کرنا ہوتا ہے جب آپ گھریلو بیج ہے جو پہلے سے ٹیٹمنٹ ہے وہ نہیں ہو رہا ہے اس کا تب آپ کر سکتے ہیں اب جیسے اسی جو پرگرو کا یہ اپنے پاس میں ہائیبریڈ ویج ہے اس کے بارے میں آپ کو تھوڑا سا یہاں پہ دکھاؤں تو بھائی یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو یہ اپنے پاس میں بیج ہے وہ تھائیرم پچھے تر پرتیشتی ڈبلو ایس اور ڈیلٹا میتھرین دو پینٹ پانچ پرتیشتی ڈبلو پی کے دورو ڈریڈی یہ ٹریٹمنٹ ہوکے آیا ہے تو ایسے میں ہمیں اس کو دوسرے فنجی سائیڈ ساکٹی سائیڈ سے ٹریٹمنٹ دینے کیا ہو سکتا بلکل بھی نہیں ہے یہ تھا اس کے بارے میں ڈیلٹی کلو کا جو ایک پیکٹ ہے ڈبلو پیس پر پرنٹ ریٹ ہے ڈبلو پیس پر لگ بھگ آپ کو یہ ڈبلو پیس پر مارکٹ پر تو آپ کو آسانی سے یہ مل جاتا ہے تو یہ تھا بھائی اس کے بارے میں کل ہم دوسری ویڈیو میں جو راسی کا بیج ہے اس کو بھی کور کریں گے اس کے ساتھ میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ جو کم پانی جہاں پہ ہے وہاں پہ کون سی جو ورائیٹیاں غو ٹھیک رہتی ہے اور جہاں پہ جیادہ پانی ہے نہر والا پانی ہے تو وہاں پہ جو کون سی ورائیٹی ہے وہ ہمیں اچھا پروڈیکشن ہے وہ دے سکتی ہے تو آج کے اس ویڈیو میں بس اتنا ہی امید ہے کہ جو بھی کسان بھائی بازرہ ڈال رہے ہیں ان کے لئے یہ ویڈیو تھوڑا سا حیل فل ثابت ہو سکتا ہے تو بس جائے موسیقی 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 موسیقی